جو ارے جو ہے جو ارے ہیں وہ جگہ لیتی ہے میمیری میں 地پینڈنگ اپون ڈیار سائز جتنا اس کا سائز ہے اس صاحب سے وہ جگہ لیتی ہے میمیری میں اور وہ تیگویس جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے کہ بلکل لگ لگ hasn't لگاتار اس کی میموری بنتی ہے جیسے کہ میں نے پچھل لیکچرز میں آپ کو اس کا دکھایا تھا کہ لگاتار اس کے جو بلوک بنتے ہیں یہ نہیں ہے کہ میموری میں ایک بلوک یہاں بن گیا دوسرا وہاں بن گیا تیسرا وہاں بن گیا یعنی کہ وہ ایک کے ساتھ ایک نیکسٹ بلوک ہوتا ہے یہ بلوک اس سے اگلا نیکسٹ اس سے اگلا نیکسٹ اس طرح رے ہوتی ہے میموری کے اندر اگر میموری میں ایسے جگہ جو ہے وہ فری نہیں ہے کچھ جگہ یہاں سے فری ہے کچھ وہاں سے فری ہے یعنی کہ اس کے حیثے بنے میں میموری میں تو تب رے جب آپ بناتے ہیں تو سم ٹائم ایرر آ جاتا ہے کیونکہ رے بننے کے لیے اسے کنٹیگوس ایریا آف میموری نہیں ملتا یعنی کہ لگاتار میموری نہیں ملتی ایک جگہ پر تو سم ٹائم ریم اپ کی جو فل ہوتی ہے تو اس وجہ سے آپ کا جو پرگرام ہوتا ہے وہ کریش کر جاتا ہے کیونکہ اس کو جگہ نہیں ملتی ایرے بنانے کے لیے تو ڈیکلیریشنز جو ایرے کی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کی ڈیڈا ٹائپ لکھیں گے آپ ڈیڈا ٹائپ لارڈ بنا سکتے ہیں لانگ بنا سکتے ہیں ٹیجر بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایرے نیم لکھیں گے جو بھی آپ کا دلگرتہ آپ وہ نام رکھیں جس طرح کی ایرے کی نیچر ہے ویسا آپ اس کا نام رکھیں پھر اس کے بعد جو اس کی بریکٹ ہے اس کے اندر اس کا سائز بتائیں گے ایرے کا جو ایک بلوک ہے اگر اس ایرے کی ڈیڈا ٹائپ انٹیجر ہے تو اس کا جو ایک بلوک ہے وہ فور بائٹس لے گا میموری میں جگہ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس کے بعد دا انڈکس او ایرے سٹارٹ فروم زیرو ہر ایک جو ایرے ہوتی ہے سی پلس پلس کے اندر اس کا جو انڈکس ہوتا ہے جنہیں اس کی جو نمبرنگ ہوتی ہے وہ زیرو سے سٹارٹ ہوتی ہے اگر آپ ٹین یہ دیکھیں اب یہ ایرے جو ہے انٹ ایج کی بنی ہے انٹ اس کی ڈیڈا ٹائپ ہے ایج اس کا نام ہے اور اس کا سائز کیا ہے ایرے کا ٹین تو یہ کتنے میموری بلوک بنیں گے الیون بنیں گے جو ایک ہے وہ زیادہ بنے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایرے جو ہے وہ زیرو سے سٹارٹ ہوتی ہے اب اس پروگرام کو دیکھیں کہ پریویس جو لیکچر تھا اس کے اندر ہم نے یہ پروگرام بنایا تھا اس میں جو ویلیو ہے وہ ہم نے خود ہی اس کو دے دی یہ یہاں پر لیکن اس بار ہم اس لیکچر میں یہ کریں گے کہ اس کو ویلیو جو ہے نا وہ یوزر سے لے کر دیں گے اسی ایرے میں سٹارٹ کریں گے ہم نے فائیو جو ہے سٹوڈنٹ کی ویلی سٹارٹ کرنی ہے تو یہ والا جو اتنا حصہ یہ ہم ختم کر دیتے ہیں کیونکہ ایک زیادہ بنتا ہے نا اور اس کی ویلیو جو ہے وہ فور کرتے تھے اب اس ارے کے اندر جو سٹوڈنٹ کی اے سٹارٹ ہو سکتی ہے وہ فائیو ہو سکتی ہے کیونکہ یہ زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ مین پوائنٹ جو ہے نا اس کا ہمیشہ یاد رکھنا آپ نے بھولنا نہیں ہے اب ایوریج معلوم کریں گے لیے سکس نہیں ہے ٹوٹل ہمارے پاس سٹوڈنٹ فائیو ہے یہاں پر ہم نے جو نا یہ والی جو سٹیٹمنٹس ہیں یہاں پر ہم نے اس کو ویلیو دی ہوئی ہے زیرو جو انڈکس ہے ایج کا اس میں اتنی ویلیو پھر آگے تو یہ اتنا حصہ میں اس کو ختم کر دیتا ہوں اب ایسے کرتے ہیں کہ لوب استعمال کرتے ہیں فول لوب استعمال کرتے ہیں کافی ایزی ہے لکھنے کے لیے انٹیک ویریبل بناتے ہیں اس کا آئی اور اس کو سٹارٹ کرواتے ہیں زیرو سے زیرو سے سٹارٹ کروائے اور اس کے بعد آئی ہے اگر جو ہے لیس تین اور ایکول ہے کس کے اور ارے جو سائز ہے اس کے اندر جو ہے وہ فور ہے اور زیرو سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اس لیے یہاں پر بھی فور کرتے تھے یہاں سے اگر ہم ون سے سٹارٹ کرتے تھے تب ادھر فائیو کرنا تھا تو اب جو ارے کی باڈی ہے اب جو لوپ کی باڈی ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے چلیں اتنا میں اس کو ختم کر دیتا ہوں اب ایسے میں اس کو کوپی کر لیتا ہوں یہاں سے پھر میں کٹ کر لیتا ہوں اور ادھر میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں اب دیکھیں کہ ہر بار ویلیو کس کی چینج ہو رہی ہے آئی کی ویلیو چینج ہو رہی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہم نے آئی کرتے ہیں فرسٹ بار جب لوپ چلے گی تو آئی کی ویلیو زیرو ہوگی تو جو ایج ہے نا اس کا انڈکس کون سا ہوگا زیرو ہوگا اور ہم نے ایسے کرنا ہے کہ یوزر سے ویلیو لینی ہے تو سی آؤٹ اس کے اندر لکھتے ہیں سی آؤٹ یہاں پر ہم نیو لین کرتے ہیں یہ سلیش ہن سے نیو لین میں سٹارٹ ہو اب سین کی مدد سے ہم نے جو ویلیو ہے وہ ارے میں ڈالنی ہے تو ارے اور آگے اس کی بریکٹ اور آئی یہ بڑی ٹریکی بات ہے یہ گوڑ کریں اس پر کہ جب فرسٹ ٹیم چلے گی تو آئی کی ویلیو زیرو ہوگی تو میسج یوزر کو جائے گا یہاں پر رک جائے گا جو لوپ آپ کی یہاں پر رکی رہے گی انپٹ لینے کے لیے تو جب یوزر جو بھی ویلیو دے گا تو اب آئی کی زیرو ہے تو یہاں پر بھی آئی جو ایج کا ارے ہوگا زیرو ہونے کی وجہ سے ارے اس وقت کدر ہوگی زیرو انٹکس پر جو بھی یوزر ویلیو دے گا یہ سین کیا کرے گا اس کے اندر وہ ویلیو ڈال دے گا اس پر نیچے ہم نے کیا کیا ہے کہ یہ جو ایج والا ٹی ایج ٹوٹل والا ہے اس میں ہم نے یہ چیز پلس کرنی تو فیلال جو اس کی ویلیو زیرو ہے فرس ٹائم جب ارے چل رہی ہے تو زیرو اور اس کے اندر جو ویلیو ہوگی وہ اس میں ایڈ ہو کر اس کو مل جائے گی جب اگلی بار لوب چلے گی تو آئی کی ویلیو کیا ہوگی ون جب ون ہوگی تو ایسے ہوگا کہ پھر وہ یوزر سے کہے گا ویلیو دے گا وہ یہاں پر ون انڈکس ہوگا تو وہ ویلیو ارے کی ون انڈکس میں چل جائے گی اب ہم پھر ادھر کیا کر رہے ہیں کہ ادھر جو ویلیو تھی پرانی وہ اس کے اندر ہے پلس جو اب ملی کیونکہ یہاں پر اب اس وقت ون ہے تو انڈکس ون پر لوب چلے گی دونوں ایڈ ہو کر اس میں پھر جم ہو جائے گی پھر جب نیکس جب اگلی بار جن کے تھرڈ ٹائم چلے گی تب اس کی ویلیو ٹو ہوگی تو یہاں پر ٹو ہوگا تو یوزر کا جو انپوٹ ہوگی وہ ٹو میں چلی جائے گی اس کے بعد ادھر ٹو والی ہے پھر پریویس ویلیو اس میں ہے وہ دونوں پلس ہو کر پھر اسی ٹوٹل ایج میں وہ ویلیو جو ہے وہ چلی جائے گی اس کو پھر اس طرح کرتے کرتے یہ لوب جو ہے وہ پانچ بار چلے گی اس کی ریزن یہ ہے یہ زیرو سے سٹارٹ ہم نے کی ہے اور اس کی بیکٹ کے اندر ہی جو ہے وہ ویریبل بنایا اور اس کو جو سے نشلائز کرتی ہے اس طرح چلنے کے بعد جب لوب اینڈ ہو جائے کنٹرول باہر آئے گا ہوگا پھر کیا کہ پانچ بار کیونکہ چلی ہے لوب کو تو اس کو زیرو سے سٹارٹ ہاتھ ہم نے پایا ہے جو ٹوٹل ہے اس کو پانچ پر ڈوائیڈ کر کے یہ اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ آٹ پر کروا رہے ہیں یہاں تک تو ہمارا کورڈ جو ہے وہ صحیح ہے اب یہاں پر سکس نہیں ہے فائیو سٹوڈنٹس ہیں جن ہم ایج کی ایوریج معلوم کر رہے ہیں تو آپ اس کورڈ کو چلا کر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں وہ کہتا ہے انٹر یا ایج فرس سٹوڈنٹ کی ہمیں ایج کوئی بھی آپ دے دیں دوسرے سٹوڈنٹ کی ایٹین دے دیتے ہیں اس کے بعد پھر فورٹین دے دیتے ہیں اس کے بعد یہ ہمارا پرگرم چل گیا اس نے کیا کیا ہے کہ پانچ جو ایج ہے سٹوڈنٹس کی ایوریج لے لی ہے اور اس کے ایوریج معلوم کر کے ہمیں دے دی ہے موسیقی